ہاری زندگی ایسے ہی گزارتے ہیں اور پھر ایسے ہی چلے جاتے ہیں تم اپنے بچمن کے دوست کی گواہی مت دو آنکھوں سے دیکھا کبھی جھوٹ ہو سکتا ہے مگر مجھے جو بروف ملا ہے ماں آسووں پہ بھی کونسا زور چلتا ہے جب دل چاہتا ہے بہ جاتے ہیں کچھ نہیں جوک سرکار ٹرامے میں میرل کا یہ وار بھی کامیاب نہ ہو سکے گا تو وہ بھی ارسلان کو اقواہ کر لے گا کیونکہ میرل جانتا ہے جب تک ارسلان ڈیوٹی پر رہے گا وہ جوک سرکار میں ان کی حکمرانی اور ظلم نہیں چلنے دے گا اس لیے اب ارسلان کو اقواہ کروانے کے بعد میرل ارسلان کو جوب سے سسپینڈ کروا دے گا میرل کسی سیاسی بندے کا سہارہ لے کر ارسلان کو جیل میں بند کروا دے گا اور سمجھے گا کہ اب وہ دوبارہ سے جوک سرکار کے لوگوں کو غلام بنا کر رکھ سکے گا اور اس کے گناہ بھی سامنے نہیں آئیں گے مگر ارسلان جیل میں رہتے ہوئے بھی پیرل کے خلاف کوئی کاروائے رکھنے نہیں دے گا تب وہ میدل سے کہے گا اب تو میری وہ وردی بھی باقی نہ رہی جس کا میں تھوڑا لحاظ کر لیا کرتا تھا اور اب نوری کے ساتھ جو وعدہ خلافی پیرل نے کی ہے اسی وجہ سے نوری بھی پیرل کے خلاف ہو گئی ہے شوکت کی موت کا بدلہ اب اپیرل سے لے گی جبکہ دوسری طرف سسی اور نوری بھی عراقے کے لوگوں کو سمجھائیں گی کب تک غلام بن کر میریل کے ظلم کو برداشت کرتے رہو گے اب موقع ہے پولیس کا ساتھ ہو اور میریل کے خلاف آباز اٹھاؤ تب لوگ بھی میریل کے خلاف اٹھ پڑیں گے اور جھوک سرکار کے لوگوں کو اس خلافی سے نجات ملے گی جبکہ یہ ساری بات میڈیا تک جائے گی اور اس کا سارا کریڈٹ ارسلام کو ملے گا جبکہ سسی کا باپ اس کی شادی ارسلام سے کروا دے گا میڈیا میں خبر جانے کے بعد ارسلام کی دوب بھی واپس مل جائے گی اور اس کی سسی سے شادی بھی ہو جائے گی اس طرح سرامے کی ہیپی اینڈنگ دکھائے جائے گی مزید روما ریویوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کساند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں دکھائے لازمیں شیئر کیجئے گا